سبسکرائب کیجئے ہمارے ہیلتھ ریالٹی چینل کو اور ساتھ پریس کیجئے بیل آئیکون کو آزباللہ امن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بار پھر ڈاکٹر آزم ہیلتھ ریالٹی میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج جو ہے موضوع جو ہم نے انتہاب جس موضوع کا کیا ہے وہ ہے جگر کا ایلٹی جو ہے وہ کیسے کم کیا جاتا ہے بہت سے دوست جو ہیں انہوں نے بارہا جو ہے مجھے بتایا ہے فرمائش کیے یا خاص طور پر ان بھائیوں دوستوں کے لیے جنہوں نے بیرونی ملک جانا ہوتا ہے تو ان کے جب میڈیکل ان کا ہوتا ہے تو اس میں اگر ان کا ایلٹی زیادہ ہو جائے تو ان کو باہر ملک سے جانے سے روکا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ اپنا میڈیکل کروائیں جب آپ کا ایلٹی ٹھیک ہو جائے تو آپ پھر جو ہے بین انہی ملک جا سکتے ہیں تو آج میں جو ہے اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا دیسی ٹپس جو ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ نے صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے اس کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے سبسکرائب لائکس بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے دیکھیں جہاں تک ایلٹی کا تعلق ہے آج کی ویڈیو صرف اے کی موضوع پہ ہم بناتے ہیں ایلٹی کیا ہے ایلٹی کیسے بڑھتا ہے یعنی مین چیز جو ہے جگر میں ایلٹی ہے ایس جی پی ٹی کے نام بھی اس کو دیا جاتا ہے یعنی جگر کی عام طور پہ جو جس کو کہتے ہیں گرمائش جگر کے خرارت جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ایس جی پی ٹی یا ایلٹی کہتے ہیں جب یہ اس کی لیمٹ جو ہے یعنی چالیس یا پچاس سے اوپر بڑھ جاتی ہے کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کا ایلٹی ٹو ہنڈرڈ تک چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوست اخباب جو ہے وہ بیرونی ملک سفر نہیں کر سکتے یا بیرونی ملک نہیں جا سکتے اب کچھ دوست ایسے ہیں جو بہت جلد جو ہے ان کے ایلٹی جو ہے ٹو ہنڈرڈ تک ہے یا ون فیفٹی تک ہے بہت زیادہ ہے تو ان کو میں نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے بلکہ سب جتنے بھی میرے ویورس ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ویڈیو کے اند تک دیکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ایلٹی کم کرنے کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ بہت سے دوست جو ہیں اس چیز کو نوٹ کریں اور اس کو جو ہے پھر دوبارہ مجھے کومیٹس بھی کریں یعنی آج کا نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا سستہ اتنا آسان کہ آپ کا ذہن ہی اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ بھئی اتنا سستہ علاج بھی ہو سکتا ہے ایس جی پی ٹی یا ایلٹی جو ہے وہ کم کرنے کے لیے تو آج کا نسخہ جو ہے وہ آپ کیا کریں گے آپ کسی پنسار سٹور پہ جائیں گے آپ نے ڈوڑا پنیر لینی ہے کیا لینا ہے ڈوڑا پنیر یہ ڈوڑا پنیر جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے ان دانوں کو رات کو سونے سے پہلے دس عدد دانے جو ہیں چھوٹے دانے یہ آپ نے آدھا گلاس پانی میں بگو دینے ہیں اس میں ڈال دینے ہیں سارا رات یہ اس میں پڑھے رہے ہیں گلاس پانی میں زیادہ بہتر آپ فریج میں رکھیں تاکہ پروٹیکشن ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے صبح آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے نہار مو جو ہے اس کو لینا ہے وہ یعنی اس میں سے وہ جو دانے ہیں اس میں کو نکال کر آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے اس طرح جو ہے ان دوستوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کا ایل ٹی دو سو تک چلا گیا ہے ٹو انڈر تک مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے سات دنوں کے بعد وہ اپنا ایل ٹی ریپیٹ کروائیں تو وہ جو ہے انشاءاللہ پچاس ہوگا اگر کوئی صبر کرنے والے ہوں میرے دوست آرام سے تو وہ اگر پندرہ دن استعمال کریں ڈوڑا پہ نیر جو ہے اس کو تو پندرہ دنوں کے بعد اسی آدمی کا ایل ٹی جو ٹو انڈر تھا وہ میں انہیں یعنی سو کے حساب سے دیکھا ہے وہ پچیس آئے گا یعنی جن کا دو سو ایل ٹی ہے وہ صرف پچیس رہ جائے گا اور پچیس مینز آپ سمجھتے ہیں کہ نارمل اور نارمل سے بھی یعنی جو ہے تیس تک جو ہے پینتیس تک چینیس تک جو ہے اس کو نارمل مانا جاتا ہے لیکن یہ پچیس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری حد تک جو ہے آپ کا ایل ٹی جو ہے جگر کا ایل ٹی دیکھیں ہوتا کیا ہے ایل ٹی کیوں بڑھتا ہے ایل ٹی جو ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کی ایک خاص وجہ جو ہے بلکہ بہت سے وجوات آپ سمجھیں ایک تو ہماری ناکس غزائیں آج کل جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ایل ٹی بڑھ جاتا ہے اس کی خرارت جو ہے جگر کی بڑھ جاتی ہے دوسرا جو ہے ہم لوگ جو ناکس غزائیں استعمال کرتے ہیں یہ ڈیری کی جو مسنوات ہیں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میڈیسنز کیسے میں بہت بڑا آت ہے جیسے کسی کو اگر ٹائفائیڈ ہو جائے تو اس نے بہت انچے انچے انٹی بیارٹک جو ہے وہ استعمال کی ہوتے ہیں تو یہ میڈیسنز جو ہے ہمارا جگر جو ہے کیمیکل لی بارٹریز کو سمجھیں تو یہ گرم ادویات جو ہے بہت زیادہ ایلوپیتک کی گرم ادویات جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا جگر کا جو ہے ایل ٹی بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ جو مراغن غزائیں شوک سے استعمال کرتے ہیں تو ان کا ایل ٹی جو ہے وہ بھی اس سے ایل ٹی ان کا بڑھ جاتا ہے تو بہتر غزائیں سادی استعمال کریں اور میں نے آپ کو جو ہے ڈوڑا پنیر بتایا ہے اس سے آپ کے جگر کی حرارت جو ہے بلکل ڈوڑا پنیر ہے اس کی پرائس کیا ہے آپ صرف تیس رپے کی لے لیں یا پچاس رپے کی لے لیں پچاس رپے کی ڈوڑا پنیر آپ کو پندرہ دن تک کافی رہے گی پندرہ دن تک آپ نے اسی طرح ڈوڑا پنیر کے دس دانے جو ہیں رات کو آدھا پونا گلاس یا ایک گلاس پانی میں آپ نے جو ہے بھگو دینے ہیں صبح اٹھ کے نہار پیٹ آپ نے اس کو چھان کر جو ہے پانی کو پی لینا ہے پندرہ دنوں کے بعد وہ دوست حباب جن کا الٹی ٹو ہنڈرڈ دو سو پلس ہے یعنی ٹو فیفٹی تک بھی اگر ہے تو انشاءاللہ پندرہ دنوں کے بعد آپ اپنا الٹی ایس جی پی ٹی دوبارہ دورا سکتے ہیں لیبارٹی ٹیٹس سے آپ کا الٹی جو ہے وہ صرف انشاءاللہ پچیس تک رہ جائے گا تو ساتھ میں آپ جو ہے غزائیں وہ سادہ استعمال کریں دودھ دہی اور لسی جو ہے اس کے استعمال زیادہ رکھیں اور مرون غزائیں جو ہیں ان سے آپ کو پرہز کریں اور ساتھ میں یہ دوڑا پنیر جو ہے آپ کو یہ استعمال کریں اس سے بڑھ کے یعنی اس سے ہٹ کے ایک ورنس خبی میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کیا کریں آپ رات کو سوتے وقت اسی طرح ایک پاؤ آپ املی لے لیں اور ایک پاؤ آپ جو ہے علو بہارہ لے لیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو املی ہے املی کے پانچ دانے اور سات دانے جو ہے علو بہارہ یہ جو ہے آپ نے اسی طرح گلاس پانی میں بھوگو دینے ہیں اور صبح آپ نے نہار موں جو ہے ان کو پی لینا ہے تو ان سے بھی جو ہے آپ کا ایل ٹی وہ یعنی کام ہوتا جائے گا لیکن یہ دوڑا پنیر جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لیٹس ریسرچ ہم نے کی ہے یعنی ایک ہزار سے زیادہ جو مریض ہیں ان پہ ہم کر چکے ہیں کہ سمو الحمدللہ اس کے ریزلٹ جو ہے ہمیں سو فیصد ملا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ میڈیسن پہ جانا چاہیں تو ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ میں شمیہ آپ کو امپورٹڈ بتاتا ہوں لوکل نہیں ہوتی ایل ایک سو دس ایل ایک سو دس جو ہے وہ آپ نے جو ہے بیس بیس ڈراپر جو ہیں بیس بیس کترے صبح دوپیر شام آدھا کب پانی میں جو ہے وہ آپ نے ملا کے پینے ہے اس سے بھی آپ کے انٹی کم ہوگا اب ان تینوں چیزوں میں سے آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں سب سے پہلے آپ ڈوڑا پینیر کو جو ہے ازمائیں نہیں بلکہ یقینین انشاءاللہ جو آپ استعمال کریں تو اللہ پاک کے جو ہے حکم سے آپ کو شفاہ ہوگی اور آپ انشاءاللہ بالکل نارمل ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو اسی پہ حتم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ڈاکٹر آزم ہیلتھ ریالٹی میں آپ کو دوبارہ ملیں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ